ملک بھر میں یوم آشور آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا چاہ رہا ہے نواز سیر رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جان سار ساتھیوں کی عظیم قربانی اور فلسفہ شہادت کو اجاگر کیا چاہ رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں قسموں میں علم زلجنہ اور تاثیر کے جلوس برامت ہو رہے ہیں یوم آشور کے معاقے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اہم شہراؤں امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے راستوں پر واؤک تھرو گیٹ نصب سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے نگرانی سوشل میڈیا کی بھی خصوصی مانیٹرنگ امن و امان کے قیام اور شہریوں کی حفاظت کے لیے صرف مخصوص مقامات پر موبائل سروس موتل رہے گی نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا نظرانہ دے کر حقیقی فتح سے سر خراص ہوئے کربلا کے میدان میں شہیدوں کے لہوں نے ثابت کر دیا کہ حق لا زوال اور باطن مٹھنے کے لیے ہے پاکستان کو اس وقت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے درپیش خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں تمام اختلافات کو بھلا کر عیسار مساوات اتحاد و نظم الزب جیسے اعصاف کو فروغ دینا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے قوم کے فلاح اور بہتری کے لیے ذاتی مفادات ایک طرف رکھتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے صدر آصف علی زرداری دیرہ اسماعیل خان میں مرکز سہت پر دہشتگردوں کا حملہ پانچ شہری شہید فارنگ کے تبادے میں تین دہشتگرد حلاق جوابی کارروائی میں پاک پوچ کے دو جوان شہید ہو گئے شہدہ کی نمازی جنازہ میں سینر حکام اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو وزیراعظم کا خیراجی عقیدت امریکہ کا بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس لواہقین سے ہمدردی کا اظہار انصدات دہشتگردی کیلئے امریکہ اور پاکستان مل کر کام جاری رکھیں گے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں بھی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں ترجمان امریکی محکمہ دفاع میجر جنرل پیٹ فیڈر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ پاکستانی عوام نے پور تشدد انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ ہمارا مشترکہ مفاد ہے امریکہ افغان طالبان پر زور دیتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین دہشتگرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ فلسطینیوں پر اسرائیل کے ویشیانہ مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری غزہ پر اسرائیلی افواج کے حملوں میں نوے کے قریب فلسطینی شہید سینکڑوں زخمی غزہ پر اسرائیل کے یکے بعد دیگرے تین حملوں میں اٹھالیس افراد شہید ہو گئے نصیرات پناہکزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے سکول پر گولہ باری پچیس فلسطینی شہید خان یونس میں بے گھر افراد کی قائمہ بستی پر قابض فواج کا فضائی حملہ اٹھارہ فلسطینی شہید اسرائیل کی لبنان کے خلاف بھی جا رہیت جنوبی لبنان میں ایک گاؤں پر اسرائیل کے دو راکٹ حملے پانچ افراد شہید متعدد زخمی شہید ہونے والوں میں تین شامی بچے شامل دوسرے حملے دو موٹر سائکل سواروں کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کا اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ اسرائیل کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا کینیڈا کے شہر ٹرانٹو میں بارش نے تباہی مچادی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں ٹیفک کا نظام بری طرح متاثر شدید بارشوں کے بعد متعدد پروازیں تاخیر کا شکار کچھ پروازیں معتل کر دی گئیں ٹرانٹو شہر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد گھر بجلی کی سہولت سے بھی محروم ہو گئے امریکی ریاست نیو یورک میں بارش اور طوفانی ہوا نے تباہی مچا دی تیز آنڈی سیلاب اور درخت گرنے سے ہزاروں لوگ متاثر پاور گریڈ متاثر ہونے کی وجہ سے بجلی کا نظام متاثر جگہ جگہ درخت گرنے سے ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر شمال مشرق بلوچستان بالائی خیبر پختونخواہ اور زیری سندھ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں موصلہ دھار بارش متوقع پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ پیریس اولیمپکس میں نو دن باقی اولیمپکٹ آشور لے کا فرانسیسی دار حکومت میں سفر جاری شولے کو پیریس آئیکانک لینڈ مارک آئیفل ٹاور لے جایا گیا پیریس اولیمپکس چھبیس چولائے سے گیارہ اگس تک منعقید ہوں گے پیرو اولیمپکس کا انعقاد اٹھائیس اگس سے آٹھ ستمبر تک ہوگا اکیس مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرانڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس بیلجیم کے جسپر فلپسن کی تیسری کامجابی سولوہ مرحلہ اپنے نام کر لیا فلپسن نے ایک سو اٹھاسی آشاریا چھے کلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹے گیارہ منٹ اور ستائیس سیکنڈز میں تیہ کیا سلوینیا کے تادش پگاچر کا مجموعی برتری اور لیجرز جرسی پر قبضہ برقرار اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ خبرنامہ میں کاشف رزا اور میں ہوں ہمیرہ رانہ ہیڈلائنز آپ نے سنی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آج ملک بھر میں یومِ آشور انتہائی عقیدت و احترام سے منائے چاہ رہا ہے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جان سار ساتھوں کی میدانی کرولہ میں عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے چاہ رہی ہیں مجالس میں دین کی سربلندی اور کلمہ حق بلند کرنے پر نواسہ رسول اور ان کے رفقہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حاصلہ بکشا جلوسوں کے دوران کسی قسم کی شرنگیزی کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وطنی عزیز کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں تمام اختلافات کو بھلا کر عصار مساوات رواداری اتحاد اور نظم و ذکر جیسے اعصاف کو فروغ دینا ہوگا یومی آشور کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ زیدیت در حقیقت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم و جبر کا نظام قائم کرنا ہے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو اپنے مفادات کے لیے معاشر کے وجود اور قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق اور باطل کی لڑائی میں اپنے رفقہ کے ساتھ جان کا نظرانہ دے کر حقیقی فتح سے سرفراز ہوئے کربلا کے میدان میں شہیدوں کے لہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حق لا زوال جبکہ باطل مٹھنے کے لیے ہے محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اس وقت بڑے معاشر چیلنجز کا سامنا ہے ضروری ہے کہ ہم اتحاد و بھائیچارے کا مظاہرہ کرے صدر آسفر زرداری نے یوم آشور پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے اتحاد اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے اور باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آج کشمیری اور فلسطینی عوام کو آزمائش اور مسائب کا سامنا ہے ان کی جد جہد غیر متزلزل عزم اور جذبے کا ثبوت ہے صدر مملکت نے کہا کہ قوم کی فلاح اور بہتری کی خاطر ذاتی مفادات ایک طرف رکھتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دریق نہیں کرنا چاہیے شہر قائد میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نے شرپاک سے برامد ہوا جو نمائش جرنگی ایم جناح روڈ طبت سینٹر سے ہوتا ہوا سینیا ایرانیان کھاردار پر اختتام پسیر ہوگا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں شہر میں آج بھی موٹر سائکر کی ڈبل سواری پر پابندی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے زیشان احمد ان سے تفصیلات جانتے ہیں زیزیشان اپڈیٹ کیجئے گا جی پورے ملک کی طرح یوم آشور کراچی میں بھی بڑے بذبی جوش اور عقیدر کے ساتھ بنایا جا رہا ہے میں اس وقت لائن زیرے کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر آپ سے دریسٹر پارک سے لکنے والا جلوس سب سے کچھ دیر میں یہاں پر پہنچے گا اور شہر پر سے لگلنے والے چھوٹے بڑے جلوس دریسٹر پارک میں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں سے برگزی جلوس جو ہے وہ برامت ہو چکا ہے جلوس کی قیادت وزیراعلا سے براد سید براد علی شاہد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا سبائی وزرائق عراقین ہیں جو میں سعید غنی ہیں زیان سن لنجار بھی ان کے حمرہ سوئے موجود ہیں اس کے علاوہ جلوس کی نگرانی کے لیے جو سیکیورٹی کے مربوط نظامات کے اوپر آئی جی سین اولام نبی میمن نے بھی ان کو جو ہے مربوط بریفنگ بھی دی ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے مربوط نظامات کیے گئے ہیں جو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ سترہ آزار سے زیادہ پولیس اہلکار نہ صرف تائنات کیے گئے ہیں بلکہ رینجرز بھی بھاری نفری تائنات کی گئے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی کے راستوں کو بھی بم ڈسپورٹی سکوٹ کے ذریعے کلیر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جلوس کی نگرانی کے لیے سیسی ٹی وی کیمرا بھی لگائے گا ہیں جن کے دیکھ کمانڈ ان کنٹول سسٹم کی ذریعے وہاں بھی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ آزادار اور ماتمی جلوس میں شرکا ہانے والے شرکا جو ہے وہ وارک تھوڑ گیٹس سے گدار کر جا جا رہا ہے جہاں پہ سکاؤٹ جوہن کی مقامل جامل تلامشی کرنے کے بعد ہی جلوس میں شامل ہونے دے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے جلوس ہے مرگز جلوس ہے جو تھوڑی دیرے کے اندر جہاں پہ زہرین کے وقت جو ہے تپس سینٹر پر نماز زہرین ادا کرے گا جس کے بعد یہ مرگز جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے نا اپنی بنزل مقصود خارادر بارگاہ ایرانیان حسینیان پر جا کر اختتام بزیر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بتا دیں چلوں کہ جلوس کے راستے میں مختلف سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں سوال لنگر کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اس وقت کراچی کے اندر جو ہے وہ بہت کافی گرمی اس وقت جو ہے محسوس کی جا رہی ہے جبکہ درجہ حرارہ چوتریس ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ ہوا میں نمی کے تناس سو چھاسٹھ فیصد ہونے کے باعث جو ہے وہ گرمی کی شدہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ محسوس کی جا رہی ہے جبکہ سمدھی ٹھنڈی ہوایں نہ چلنے سے گرمی کی شدہ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے باوجود جو ہے ازادار اور ماتمی جلوس جو ہے وہ اپنے جو ہے روایتی راستے سے ہوتا ہوا جو ایک حرادر جو امام بارگاہ ایرانی حسین طرح گامزن ہے شکریہ عزیز شان احمد روح کرتے ہیں پنجاب کا شہدہ کربلا کی دین اسلام کیلئے عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی یوم آشور نے حد عقیدت و احترام سے منعایا چاہ رہا ہے صوبے کے تمام شہروں اور قصبوں میں شبیہ زلجنہ کے جلوس نکالے چاہ رہے ہیں یوم آشور کے جلوسوں کی برامدگی سے قبل مجال سے ازاہ ہوئی جن میں زاکرین اور علمائے کرام نے واقع کربلا پر روشن ڈالی اور فضائلوں مسائل اہل بیان کیے یوم آشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ انہوں اور ان کے جانسہ ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے صوبائے دارالحکومت پشاور سمیت خیبہ پختونخواہ کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے چاہ رہے ہیں اسے حوالے ہم آپ کو پنجاب کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب میں کیا صورت احل ہے کہاں کہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں یہ بتائیں گے محسن مطین ہاں جب ایک کل ملک بھر کی طرح یوم آشور صوبے پنجاب میں بھی نہائی تقید منایا جا رہا ہے لاہور شہر کے ایک بات کروں لاہور شہر کا جو مرکزی جلوس ہے گزشتہ رات نسار حویلی سے برامت ہوا تھا میں اس تک موچی گیٹ لاہور میں موجود ہوں اگر میں آئی لاہور کی بات کروں تو لاہور شہر میں آج چھالیس جلوس اور دو سو ستائیس منجالی منقض ہو رہی ہیں جبکہ شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس جو ہے وہ ان دنوں موچی گیٹ سے گزشتہ رات برامت ہوا تھا جو اپنے روایتی قدیمی راستوں پر گامزن ہے اور اس وقت جو شبیہ زلجنہ کا مرکز جلوس ہے وہ چوٹا مفتی باکر پر پہنچ چکا ہے جبکہ یہاں سے مزید وزیر خان اور کشمیری بزار سے ہوتا ہوا یہ رنگ محل پہنچے گا جہاں پر جو ازادار ہیں وہ نماز زہرین ادا کریں گے جس کے بعد جلوس جو ہے وہ ٹی بی سٹی پانی والا طلاب سرافہ بزار گمٹی بزار سید بٹھا بزار اونچی مزید بھارٹی گیٹ سے لوئر مال اور پھر وہاں سے کربلا گامشاہ پہنچے گا مغرب کے وقت جہاں پر شامع غریبہ جو ہے ورپا ہوگی جلوس کے راستوں کے اوپر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں تین حصار بنائے گئے ہیں سیکیورٹی کے تین بچ حقین کے بعد ہی لوگوں کو داخلے کی ایجاد دی جاتی ہے سیف سٹی کے کیمرو سے یہاں کی منٹرنگ کی جا رہی ہے جلوس کے راستے کے اوپر مختلف مقامات کے اوپر سبیلوں اور لنگر کا وسیع انتظامات کیے گئے ہیں لہور شہر میں آئی تمام جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پندرہ ہزار سے زائد پولیس ایلکار جو بیسر انجام دے رہے ہیں تو یوم ایشور کا مرکز جلوس اپنے قدیمی راستوں کے اوپر گامزن ہے اور آج یہ شام کربلا گامشاہ پہنچنے تدام پذیر ہوگا پشاور شہر میں دس محرم کا پہلا جلوس امام بارگاہ سید علی شاہ رزوی سے گیارہ بجے برامد ہوا مرکزی جلوس سے پہل چار بجے شہر کی قدیم امام بارگاہ حیدر شاہ سے برامد ہوگا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی امام بارگاہوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے آزاداروں کو طبعی امداد فرہم کرنے کی غرصے امام بارگاہوں کے باہر اور جلوس کے راستوں پر میڈیکل کیم اور ایمبلینسز موجود ہیں اندرونے شہر جانے والے رستے سیل کیے گئے ہیں شہر میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہے جبکہ جلوسوں کی تمام گزرگاہوں کو بھی سیل کیا گیا ہے شہر کے تمام بازار اور تجارتی مراکز بند ہیں کوہارٹی چوک میں قائم مرکزی پولیس کمانڈ پوست سے پشاور شہر کی خفیہ کیمروں کے ذریعے نگرانی کیچا رہی ہے پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، کوہارٹ اور کرم سمیت خیوہ پختنخواہ کے چودہ اسلام محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان کے تحت چالیس ہزار پولیس حلکار تاہینات ہیں پولیس کو قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد بھی حاصل ہے جلوسوں اور مجالیس کی محصر انداز میں مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں سینٹرل کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جس میں سیکیورٹی داروں کی نمائندیں موجود ہیں حساس شہروں میں دسوی محرم الحرام کو بھی موبائل فون سرویس موطل ہے ڈبل سواری اور اسلحی کی نمائش پر پابندی کے لیے پہلے ہی دفعہ ایک سچہ والیس کا نفاظ کیا گیا ہے بس ریپیٹ ٹرانسٹ سرویس پشاور کی انتظامے کے مطابق بس سرویس موطل ہے بی آر ٹی سرویس کو کل صبح دوبارہ فاعل کر دیا جائے گا روح کرتے ہیں بلوچستان کا جہاں آشورہ محرم کا سب سے بڑا جلوس دارالحکمت کوئٹا سے نکالا چاہ رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں کوئٹا سے وقار احمد کوئٹا میں آشورہ محرم الحرام کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برامد ہوا جلوس مخصوص روڈ، میزان چوک، لیاکت بزار، آرٹ اسکول روڈ اور آرچھ روڈ سے ہوتا ہوا واپس مغرب کے وقت علمدار روڈ پہنچ کر ختم ہوگا مار گئے حق و باطل میں سید شہدہ اور جان ساران حسین کی عظیم شہادت اہل بیعت کے مسائب اور مشکلات اور تاریخ انسانی کے سب سے دردناک سانہی کی یاد میں ماتم و گریہ کا سلسلہ تمام راستے جاری ہے جلوس میں امام آلی مقام کے رہوار زلجنہ کربلا میں لشکر حسین کے سپے سالار کے روایت کو زندہ رکھتے ہوئے علم اباس اور مارک کربلا کے سب سے کم عمر شہید کے یاد میں گہوار علی اسکر کی شبیحیں بھی جلوس میں شامل ہیں تین آشاریہ ایک کلومیٹرز روڈ پر پولیس بلوچستان کانسٹیبلری ایٹی ایف لیویز اور آر آر جی کے سات ہزار سے زائد جوان تائینات ہیں ایف سی جوان بھی جلوس کی سیکیورٹی پر متعین ہیں جلوس کے روڈ پر کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگائے گئے ہیں کوئیٹا سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر بھر کی سرویلینز آٹھ سو سی سی ٹی وی کیمروں سے جاری ہے جلوس کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کلک رسپانس فورس کو چھ مقامات پر تائینات کیا گیا ہے اس نائپر شیوٹرز بھی امارتوں پر الیٹ ہیں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان آرمی کی تین بٹیلینز کو اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے صوبے کے دوسرے چھوٹے بڑے شہروں اور دہی علاقوں میں بھی آشورہ مقارم کے جلوس انتہائی عقیدت اور احترام سے نکالے جا رہے ہیں وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئیٹا ملک پر کی طرح آزاد کشمیر بھی یوم آشورہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں جن کی تفصیلات جانتے ہیں مظفرہ باد میں موجود اپنے نمائندے عدیل احمد خان سے جی عدیل آگاہ کیجئے گا جی عزاد کشمیر میں بھی یوم آشورہ کے جلوس جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں میں اس وقت عزاد کشمیر کے دالہ حکومت مظفرہ باد میں موجود ہوں جہاں پر یوم آشورہ کا جو مرکسی جلوس ہے مرکسی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برامد ہوا ہے جلوس اس وقت روان دوان ہے اپنی منزل کی جانب آزاداران بڑی تعداد میں اس جلوس میں شریک ہیں مظفرہ باد کے گرد و نواس سے بھی لوگ بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں اس مرکسی جلوس میں شامل ہو رہے ہیں اس موقع پر جو ہے وہ تازیہ علم اور زلجنہ کے جلوس بھی نکالے گئے ہیں جلوس اس وقت جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب روان دوان ہے اپر اڈا میں یہ جلوس کے جو شرکاہیں قیام کریں گے وہاں پر نماز زہرین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو آپس جو ہے اپنے نکتہ آغاز یعنی مرکسی امام بارگاہ پیر علم شاہ بحاری میں یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا جہاں پر مجلس شامل غریبان بپا ہوگی ہمیں آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ آزاد کشمیر بھر میں یوم ایشورہ کے موقع پر سخت ہے واضح اقدامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے آزاد کشمیر بھر میں اور اگر اس جلوس کی بات کی جائے تو صرف اس جلوس کے ساتھ پولیس کے تقریباً نو سو الکار تائنات ہیں اس کے علاوہ ریسکیو ون من ٹو ٹو حلال احمر پاکستان اور دیگر جو مقامی رضاکار ہیں وہ بھی امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے شانہ بھی شانہ ہیں شکریہ دیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے روح کرتے ہیں ملتان کا شہدہ کربلا کی یاد میں ملتان سمجھ جنوبی پنجاب میں بھی یوم ایشور مذہبی اوہیدوت احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے ملتان میں موجود ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں فرحان جلوسوں اور سیکیوریٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا تفصیل آتے ہیں ملتان سمجھ جنوبی پنجاب بھر میں یوم ایشور مذہبی اقیدوت و احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے آج جلہ ملتان میں علم تازی اور ذلجنہ کے کل 116 جلوس نکالے جائیں گے جن میں سے 21 جلوسوں کو حساس کر دی گیا اسی طرح شہر بھر میں 130 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا آج صبح امام بارگاہ حیرہ حیدریہ سے ماتمی جلوس برامدہ جو کہ اپنے روایتی راستوں کے اوپر گامدن ہے اور شام کو دربار شاشم اس تبریس پر جا کر اقتتام پذیر ہو گیا اس کے علاوہ جو جلوسوں کی جو گزرگاہیں تھی وہاں پر تھنڈے پانی شربت اور دودھ کی سبیلے لگائی گئے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرح اس دفعہ جو تمام ماتمی روٹس جو ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی سبیلوں کا اتمام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ لنگور و نیاز کا صدصہ بھی جاری ہے شہر بر میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے دو سو سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جنہیں ریجنل پولیس آفیس سے کنٹرول کیا جارہا ہے اتحاد البین المسلمین اور سبائی امن کمیٹی کے جو ممبران جو ہیں وہ کنٹرول روم کے اندر موجود ہیں اور وہ برائے راست مجالیس اور جو جلوس ہیں ان کی نگرانی کا عمل جارہی ہے اسی طرح چھے ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ مختلف جلوسوں اور مجالیس کی پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور جو جلوسوں کے جو شرکہ جو ہیں ان کو تھری لیئر سیکیورٹی کے بعد جلوسوں میں شرکت کی اجازت دی جارہی ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اشتحال انگیزی فائرنگ اور ڈبل سواری پر پابندی آئی دیئی ہے تاکہ شہر میں امن و مان کی فضاء کو قائم رکھا جا سکے فرحان ملتانس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اب آپ کو بتائیں گے بننو چھاؤنی پر دہشتگردوں کے خودکش حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے نائب صوبیدار محمد شہصاد حوالدار شہصاد احمد حوالدار زلح حسین سپاہی ارسلان اسلم سپاہی اشفاق حسین خان سپاہی سبحان مجید بلوچ سپاہی امتیاز خان اور لانس نائک سبزلی خان کی نماز جنازہ بننو چھاؤنی میں ادا کر دی گئیں آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینر افسروں جوانوں شہریوں اور شہدہ کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہدہ کو مکمل فوجی احزاد کے ساتھ ان کے آبائی علاوہ میں سپردے خاک کیا جائے گا مادرے وطن سے دہشتگردی کی لانت اور آخری دہشتگرد کے خاک میں تک یہ جنگ جاری رہے گی شہدہ کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گاں نہیں جانے دیں گے سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کوڑی شموزائی میں دہائی سہتے مرکز پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق فاری کے شدید تواتلے میں تین دہشتگرد مارے گئے اس آپریشن میں نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اکبال شہید ہوئے دہشتگردوں کی فائرنگ سے دہی سہت مرکز کی دو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ایک چوکی دار سمیت دو بچے بھی شہید ہو گئے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بے گناہ شہریوں اور بچوں کے قتل میں ملوث دہشتگردوں کو ہر صورت کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا دیرہ اسمائل خان کے علاقے کریش و مزہی میں دہی سہت مراکز پر دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے شہید ہونے والے نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال کی نماز جنازہ ڈی آئی خان میں ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں پاک فاش کے سینر افسروں جوانوں شہدہ کے رشتہ داروں اور شہیوں کی قصیب تعداد نے شرکت کی شہدہ کے جسد خاکی آبائی لاقو ناروال اور خانے وال روانہ کر دی گئے جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ڈیڈا اسماعیل خان میں دہی مرکز سہت پر دہشتگرد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے حملے میں دو بچوں خواتین ہیلتھ ورکرز اور چوکی دار کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا محمد شہباز شریف نے دہشتگردوں کو جہنم میں واصل کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قام اپنے شہدہ کی مقروض ہے انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے والے بزدل دہشتگردوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے امریکہ نے بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے امریکی محکمہ دفاع پنٹرگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹریڈر نے اب واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بنو حملے میں پوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس اور لوہقین سے ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کے لیے امریکہ اور پاکستان ماضی میں بھی مل کر کام کرتے رہے ہیں پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان پنٹرگون نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوامل پور تشدد انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے اور علاقہ اس سلامتی کو لاحق خطرہ سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ ہمارا مشترکہ مفات ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کے دوران پاکستانی فارچ پر دہشتگردوں کے حالیہ حملوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ افغان تالبان پر زور دیتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین دشدگرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ایک قریبی شراکتدار ہے اور ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے سمیت متعدد اہم معاملات پر کام کر رہے ہیں مشرق وستہ کی صورتحال کی بات کریں گے فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے غزہ میں اسرائیلی افغان کے تالسہ حملوں میں بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نوے کے قریب فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق غزہ میں ایک گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل تین حملوں میں اٹھالیس افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے نصیرات پناہ گزین کیب میں اقوام متحدہ کے ذرے انتظام چلنے والے ایک سکول پر اسرائیلی فوج کی گولہ بارے میں پچیس فلسطینی شہید اور تیہتر زخمی ہوئے خان یونس شہر میں بے گھر افراد کی خیمہ بستی پر قابض فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں اٹھارہ فلسطینی شہید اور چھبیس زخمی ہو گئے غزہ کی پٹی کے شمال میں بیت اللہیہ قسمے میں شہریوں کی ایک اجتماع پر اسرائیلی بمباری میں پانچ فلسطینی شہید اور پانچ زخمی ہو گئے وستی غزہ کے علاقے زوویدہ میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری سے سات افراد شہید جبکہ غزہ شہر پر اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک بچے سمیں دو افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے اسرائیل کے حملوں میں متعدد رہاشی امارتیں اور مساجد تباہ ہو گئیں مقامی سہت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد بڑھ کر اٹیس ہزار سات سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ اس دوران نوازی ہزار ایک سو چھاسٹ افراد زخمی ہو چکے ہیں متاثرین میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمانے بیجنگ میں بریفنگ کے دوران اسرائیلی بربریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ چین فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو یار ہے اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی منظور کردہ خرارداد پر عمل درامت یقینی بنائے فرانس اور اردن کی جانب سے بھی نہتے فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں کی مضمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور عالمی قوانین کی پاس تاری کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیل کی لبنان کے خلاف بھی جا رہی ہے جاری ہے جنوبی لبنان میں ایک گاؤں پر اسرائیل کے دو راکٹ حملوں میں پانچ رپاس شہید متاتی سخمی ہو گئے ہیں شہید ہونے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں دوسرے حملوں میں دو موٹر سائیکل سواروں کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کا اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ اسرائیل کی شمالی راقوں کو نشانہ بنایا گیا بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کا احتجاج اور پرتشندت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس دوران شہید مظاہرین حلاق اور چار سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں پولیس سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کا بے دریغ استعمال کیا ہے جبکہ مظاہرین پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں حکومت کی طرح سے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کے بعد طلبہ نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے حکومت نے ملک میں امن و امان کی صورتحال برخرار رکھنے کے لیے غیر مہینہ مدد کے لیے تعلیم اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے تحت نصف سے زیادہ سرکاری ملازمتیں مخصوص گروپوں کو دی جاتی ہیں پیرو میں ایک مسافر بس کے حادثے میں تئیس افادہ لاک اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں سرکاری خبر جنسے کے مطابق یہ حادثہ پیرو میں جنوب بستی انڈیز کے پہاڑی علاقے آیا کوشوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بس سڑک سے فسل کر تقریباً دو سو میٹر گہرائی خائی مگری حادثے کے بعد امدادی سرکر میں آ جاری ہیں پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز نے کہا ہے کہ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مزید پانچ سوہ فیلڈ اسپتال قائم کیا جائیں گے لاہور میں رکنے صبح اسملی سعید اکبر خان نوانی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ تعلیم اور صحت میں اصلاحات اور عوام کی دہلیز پر سہلوتوں کے فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے مریم نواز نے کہا کہ چوبیس کھنٹے سہلوتوں کے فراہمی کے لیے دو سو بنیادی مراکز صحت کی اپگریڈیشن کے منصوبے پر کام چاری ہے دور دراز اسپتالوں میں ماہر ڈاکٹر وزٹ کریں گے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں میں تھلسیمیہ سینٹرز قائم ہوں گے سعید اکبر خان نے عوامی خدمت کے سو دن کی کامیابی سے تکمیل پر وزیراعلا مریم نواز کو مبارک بات دی پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز نے یوم آشور پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا گران قدر اور تاریخ ساز باپ ہے انہوں نے کہا کہ امام حسین کی قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق زندہ رہتا ہے اور باطل داغ ملامت لے کر مر جاتا ہے وزیراعلا نے کہا کہ اہل بیت سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی حق اور سچ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک روشن منار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئرمن بلاول پٹوزرداری نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی قربانی ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے یہ دن ہم سب کے لیے حق انصاف اور صداقت کے اصولوں کو قائم رکھنے کی یاد دہانی ہے یومی آشور پر اپنے پیغام میں بلاول پٹوزرداری نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کے خاندان کے قربانیہ تمام انسانیت کے لیے روشنی کا چراخ اور ظالم کے خلاف جد جہد کی کہانی ہر مسلم انسان کی درس کا ہے انہیں نے کہا کہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا کربلا کا پیغام ہے امام حسین کا پیغام ظلم کے خلاف اتحاد امن اور ہمہانگی ہے کربلا کی قربانی انتشار پسندی سے انکار کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے مری زلی انتظامے کے مطابق یوم آشورہ کے موقع پر مری دوپہر ایک برسے لے کر جلوس کے اختتام تک بند رہے گی نیو مری روڈ اور گوٹلی ستیاں روڈ پر مہڑا سیدہ رش لگائے جائے گی مری شہر لالازار ٹرن سیول اسپتال مری لور مال مرحبہ چوک امتیاز شہید روڈ پر جلوس کے خطام تک کسی قسم کی گاڑی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کمیشنر آمیر خٹک کی زیر نگرانی جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہریوں کو سہولت پراہم کرنے کے لیے بانسرہ گلی گھوڑا گلی تریڈ بازار سالگران اور سترہ میل ٹول پلازا پر ڈائبرشن پلان کے مطابق ٹرافک بارڈنز افسدان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس دورانیہ میں مری سے راول پنڈی اسلام آباد آنے اور جانے کے لیے ایکسپریس وے کا استعمال کریں گے بلتستان میں آشورہ محرم بلتستان میں ازاداری کا سلسلہ روایتی انداز میں صدیوں سے جاری ہے بلتستان میں آشورہ محرم پر ایک سو ستر مقامات سے علم تازیہ اور زلجنہ کے جلوس برامت ہوتے ہیں بلتستان میں آشورہ محرم کے سلسلے میں دیتے ہیں سکرد اسے ہماری نمائدے قاسم نسیم کی یہ ریپورٹ بلتستان ڈیویجن میں آشورہ محرم روایتی جوش جذبے اور عقیدت و احترام سے منائے جاتا ہے بلتستان ڈیویجن میں سب سے بڑا اجتماع اور بڑے ماتمی جلوس سکرد و شہر میں برامت ہوتے ہیں شبیح تابوت، علم اور زلجنہ کے برامت ہونے والے ان جلوسوں میں بڑی تعداد میں ازادار شریک ہوتے ہیں بلتستان ڈیویجن میں آشورہ کی سلسلے میں مجموعی طور پر بارہ سو تیس مقامات پر ازا کے مجالس منقض ہو رہی ہیں جبکہ آشورہ کے ماتمی جلوس بلتستان بر میں ایک سو ستر مقامات سے برامت ہوں گے حکومت نے ان جلوسوں کے لئے سیکیروٹی کے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں بلتستان میں آٹھ مقامات کو انتہائی خصاص اناسی مقامات کو احساس جبکہ تین تیس مقامات پر معمول کے سیکیروٹی فراہم کی جارہی ہے کربلا سبر و رضا اور رشار و قربانی کا درس لیتا ہے جس کو عام کرنے کی آج زیادہ ضرورت ہے آسن نسین پی ٹی وی نیوز سکردو نمیر دسی محارم کو سبیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے دوسرے شہروں کی طرح اسلامباد میں بھی جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سائی وزید نواس رسول اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوس کے ساتھ جگہ جگہ سبیلوں اور نظر و نیاز کی بھی تقسیم کی جا رہی ہے سید شہداء امام حسین کی یاد میں کئی سو سال سے جاری سبیل اور نظر و نیاز کی اس سلسلے میں صرف اہل تشہینے ہی بلکہ تمام شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہ بیسیکلی ہم لوگوں کی حدمت کے لیے ہم نے سبیل لگائی ہویا گرم موسم ہے تاکہ لوگ یہ تھنڈا پانی پیئیں سبیل لگائی ہے الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں پی رہے ہیں وفاقی در الحکومت اسلامباد میں نوی دسویں محرم کو شرکا کے لیے گلی محلو شارعوں پر جگہ جگہ چاول زردہ مشروبات اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں سعید وزیر پائستان ٹیلی ویژنیوز اسلامباد یومِ آشور کی مناسبت سے ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں اور مجالس کے مقامات اور پانی اور مشروبات کی سبیلوں لنگر و نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں لودرہ سے عبداللہ ڈاہا سے لودرہ سمیت جنوبی پنجاب بھار میں بھی یومِ آشورہ کی مناسبت سے دودھ اور پانی کی سبیلوں اور بریانی زردہ کھیر سمیت دیگر لنگر و نیاز کا مقصد نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار ہے ان سبیلوں کا احتمام کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرنے والا کوئی شخص بھی کھائے پیئے بغیر نہ گزرے نیاز حسین محرم کے یکم محرم سے لے کر اب تک دس محرم تک نیاز کا لنگر حسینی لنگر پکایا جا رہا ہے اور تقسیم کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی حضیعت پر صبح بھر میں آن ویل سبیلوں کا اعتمام بھی کیا گیا ہے یہ سبیلیں دن بھر جلوس کے ساتھ رہتے ہوئے عزتداروں کی بھوک اور پیاس بجانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں محرم کے پہلے عشرے میں دیگوں کی پکائی والوں کا کاروبار بھی اروج پر پہنچ جاتا ہے عبداللہ ڈاہا پی ٹی وی نیوز لودران السلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی ناظرین لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ہے تاہم آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ میں چولی کا سلسلہ بھی جاری ہے موسم کا مزید حوال جانتے ہیں نوید حیات سے جی نوید آگاہ کیجئے گا جی بلکل سبائی دار الحکومت لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور حبس کی شدت میں بتدریج اضافہ بھی دکھائی دے رہا ہے تاہم محکمہ موسمیات نے آج سے بیس جولائی تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے شہر میں آج درجہ حرارت کی بات کی جو ہے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے اور ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 65 فیصل سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے مون سون کا یہ چوتھا سپل ہے جو آج سے جو برسنے کا امکانات ہیں آج سے موسم میں جو ہے وہ تبدیلی نظر آتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج بھی سورج اور بادروں میں آنکھ مچولی کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے تاہم پی ڈی ایم میں کے الٹ کے مطابق سترہ سے بیس دولائے تک جو ہے وہ شدید بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ جو تین سے چار دن ہیں یہ بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ پی ڈی ایم میں کے جانے سے دیرہ غزی ہان کے مطرف علاقوں میں جو ہے اربن فریڈنگ کا حطرہ جو ہے اس کے حدشات دکھائی دے رہے ہیں جس کے لیے پی ڈی ایم میں نے تمام مطلقہ اداروں کو ہائی الٹ جاری کر دیا ہے تاکہ وہ تمام تر انتظامات کو اپنے مکمل کر لیں جی بہت شکریہ نوید حیات لاہور سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم جنوب مشرقی زیرین سندھ اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہے جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ خطہ اے پوٹوار شمال مشرقی پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں چند مقامات پراندھی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے گزشتہ 24 کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا ناظرین گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا دال بندین میں چھالیس لسبیلہ پینتالیس طربت میں بھی پینتالیس جبکہ سرگودہ میں اکتالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں روح کریں گے واپس مین ڈیس کا ناظرین موسم کی خبریں آپ نے جانی اور کچھ چائنہ کے حوالے سے بات کر لیں گے کہ چائنہ میں موسم کی کیا صورتحال ہے چین کے صوبہ ہنان شاڈانگ جانگ چو آن ہوئی میں شدید بارش اور سلاب نے مختلف شہروں کو متاثر کیا ہے چین کے سرکاری نشریات ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق نون نیانگ شہر میں کاریں سلابی پانی میں پھنس گئی ہیں جہاں امدادی کارکنوں نے پھنسے مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے سلاب سے کئی دیہات اور کھیت بھی زیرہ آب آگئے چینی صوبہ ہنان میں اب تک چھ سو چھ اشاریہ سات ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو چوبیس کھنٹوں کے دوران چین کے کسی بھی علاقے میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش ہے موسمیاتی تبدیلی کے باعث چین کے جنوبی علاقے میں اپریل سے جون تک ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں جبکہ ملک شمالی علاقوں میں خوش موسم نے کھیتوں اور فصلوں کو خطریں میٹھال دیا ہے رو کرتے ہیں نیوارک کا جہاں بارش اور طفانی ہواوں نے تباہی مچا دی تیز ہاندی سہلاب اور درخت گرنے سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں حکام بتاتے ہیں کہ پاور گریٹ متاثر ہونے کی ورہ سے بچھلی کا نظام متاثر ہوا ہے مقام انتظامیہ ٹوٹیو ہی تاروں اور بچھلی کے خراب گریٹس کی برمت میں مصروف ہے جگہ جگہ درخت گرنے سے ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے ادھر کینیڈا کی شہر ٹورانٹو میں بھی بارش نے تباہی مچوا دی ہے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں شدید بارشوں نے ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونین ٹرین سٹیشن میں بھی پانی بھر گیا اور شہر میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے شدید بارشوں کے بعد متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں اور کچھ پروازیں معتل کر دی گئی ہیں جبکہ ٹورانٹو شہر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ گھر بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں محروم ہو گئے ہیں محروم ہو گئے ہیں یا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرق نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم فقارے بھی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین سبات اور حوصلہ ہے کربلا عزم و حمد کی انتہا ہے کربلا اخوت محبت اور وفا ہے کربلا بیداری کی منزلیں تیہ کرتا ہوا انسان کر رہا ہے عقیدت سے یہی اعلان ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین اشکوں میں ڈوبی ہوئی کیفیات محروم الحرام کی عقیدتوں سے سجید خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین صرف پی ٹی وی ہوم پر حسین و منی و آنا من الحسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے اسلام پر سب کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا ان ہستیوں نے اس مقام پر شکر کیا ہے جہاں صبر کرنا مشکل تھا اور جب اجازت دینے سے قبل قاسم کو اپنے سینے سے لگایا تو دونوں بھتیجے اور چچا نے اتنا گریہ کیا کہ سید الشہدہ غشقہ کر زمین پر گر پڑے انہ لیلہ و انہا علیہ راجعون فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین پروردگار عالم اپنے اس کلام میں معارفت کا ایک دسترخان بچھا رہا ہے جیسے یہ کلام تمام کلاموں کا سردار ہے جس دل پر اترا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہے اس درجے کا وجود اس کمال کا مقام جو مقام مصطفیٰ ہے محمد الرسول اللہ کی کیا کیا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا کوئی سلمان فارسی سے پوچھے غیر متوازن معاشرہ اگر سامنے آتا نظر آئے تو سمجھیں کہ کہیں نائنصافیاں آئی عشق حقیقی اس سے ہوگا جو کسی کا سیر نہ ہو مقام منزلت اسے ملے گی کہ جو مصیبتوں کا سامنا کرے گا امام حسین اپنے حرم کو لے کر بی بیوں کو لے کر کربلا کیوں آئے اگر مولا علی کی بیٹیاں بنو کینٹ حملے میں شہید فوجی جوان ابا علاقوں میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک نمازی جنازہ اور تدفیر میں پاک فوج کے سینر افسران جوانوں شہدہ کے لوحقین اور مائدین علاقہ نے شرکت کی مادر وطن سے دہشتگردی کی لانت اور آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی شہدہ کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جائیں گی آئی ایس پی آر کے مطابق مادر وطن سے دہشتگردی کی لانت اور آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی وزید تفصیلات جانتے ہیں پی ٹی وی کے نمائندے رانا شہزاد السلام سے جی رانا شہزاد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی امیرہ آئی ایس پی آر کے مطابق پندرہ جولائی دوہزار چوبیس کو بنو کنٹونمنٹ پر دہشتگردوں نے ایک خودکش حملہ کیا اور یہ دس دہشتگردوں کا ایک گروہ تھا جس کو ہمارے سکیورٹی فوسیز نے بڑی جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے دہشتگردی کے حملے کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ ناکام بنایا جس میں دس کے دس جو دہشتگرد ہیں وہ جہنم واصل کر دئیے گئے اس اپریشن کے دوران پاک فوج کے جو آٹھ جوان شہید ہوئے ان کی آج نماز جنازہ ان کے عبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نائب صوبیدار محمد شہزاد شہید جن کی عمد چوالی سال تھی اور وزلہ پونچ عزاد پشمید کے رہشی تھے وہاں پر ان کو مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا اسی طرح زلہ نیلم کے رہشی اٹھائی سالہ حوالدہ شہزاد احمد شہید کو ان کے عبائی علاقے میں مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا انتالیس سالہ حوالدہ زلہ حسین شہید کو ان کے عبائی علاقے خوش شاہ میں مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا اسی طرح بہاولپور کے رہشی سپاہی چھبی سالہ ارسلان ارسلم شہید کو ان کے عبائی علاقے میں مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا زلہ مظفر باب کے رہشی تیس سالہ سپاہی شفاق حسین خان شہید کو بھی ان کے عبائی علاقے میں مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا اسی طرح سپاہی امتیاز خان شہید جن کی عمر تیس سال تھی ان کو ان کے عبائی علاقے کٹ میں مکمل فوجی عزاد کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا اور فرنٹیر کانسٹیبلین کے لانس نائک سبز علی خان شہید جن کی عمر چونتی سال تھی ان کو ان کے باعی علاقے لکی مروت میں مکمل فوجی ازاز کے ساتھ سپرد خواہ کر دیا گیا اس موقع پر آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ مادر وطن سے دہشتگردی کی لانت اور آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی اور شہدہ کی یہ عظیم قربانیاں ہماری اس عظم کو مزید تقریح دیتی ہیں چھیک بہت شکریہ رہا شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بنو کینٹ حملے میں شہید فوجی جوان اب آئی علاقوں میں سپرد خاک شہید جوانوں کو مکمل فوجی ازاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا جس کو الحمدللہ ہر ایک ذلے کے اندر ایمپلیمنٹ کیا گیا جس میں مساجد میں امام بار گاہوں میں جا کر انتظامیہ سے ملاقات کرنی ہو جو ہمارے بین الاعتداد المسلمین کے جو ہمارے تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم کر کے جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو پیدا کرنا ہو ملک کے اندر خاص طور پر صوبے کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے منظم قسم کا سیکیورٹی پلان مرتب کرنا ہو ان تمام کی ڈیریکشنز کے بعد اس کو بڑی خوبی ایمپلیمنٹ کیا گیا اور میں اسی لیے الحمدلللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر خیر خرید سے اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں جب یہ جلوس جو ہے یہ بدہ ہو جائیں گے اور اٹ لارج جو ہے وہ پنجاب کے اندر الحمدللہ تمام حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہے تمام انتظامیہ صبح سے شام تک میں اپنی تمام انتظامیہ کو فیصلہ بات کی وہ پولس ہے وہ ڈیسیز ہیں اے سیز ہیں تمام محکموں کے لوگ ہیں ابھی یہاں پر آپ کیمپس دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ ایٹ کے لیے کیمپس پوجود ہیں محکمہ صحت ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے تمام ادارے اپنی جو ہے وہ اس پر جو پر بہت چوکس ہیں اپنا کام کر رہے ہیں میں صرف اتنی گزارش کروں گی کہ اس کا پورے موقع کے اوپر اس دس محرم کا جو میسج ہے اس میسج کو ہمیں سمجھنے کی اور ساتھ جانے کی ضرورت ہے کہ دس محرم اور محرم الحرام جو ہے وہ قربانی کا سبر کا اور استحقامت کا سبق دیتا ہے اور ہم سب کو ہم سب مختلف فرقوں سے یہ جو ہے وہ وابستہ ہیں اس ملک میں بہت سارے فرقے ہیں بہت سارے مختلف الخیال لوگ ہیں لیکن ہم سب ملکے مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ان کی امت کو جو ہے وہ قطعی طور پر کوئی کسی کو پر کبھی کوئی question نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح یہ ہر ایک کا دس محرم کو جو ہے وہ دیکھنے کا ایک اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن اس بات پر سب مختلف ہیں کہ دس محرم الحرام ایک قربانی کا ایک نواسہ رسول کی قربانی کا ان کے خاندان کی قربانی کا دن ہے اور ہمیں اس کو اسی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ اب بھی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جلوس آ رہے ہیں جو فیصلہ باد کے اندر بھی مختلف control rooms بنائے گئے تھے جس کے اندر مقاعدہ طور پر تمام roots کی جو مجلس اور جلوس ہے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر end تک جو ہے وہ چلتا ہے اور یہ انتظامیہ بھی ساری جو میرے رتگرد آپ سب دیکھ رہے ہیں زشان صاحب یہ سب جب تک جلوس ودا نہیں ہوگا یہ یہاں پر سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے اور یہ ایک responsibility ہے یہ وہ ایک چیف میسے صاحبہ کا حکم ہے جس کے اوپر یہ جو ہے وہ سب انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو لنگر اور سبیل کا انتظام ہے اتنے سخت موسم میں پانی پلانا ویسے ثواب کا کام ہے اور اگر جو ہے وہ ہمیشہ سبیلے لگتی ہیں لیکن جو منتظمین ہوتے ہیں مجالس کے جلوسوں کے وہ کیا کرتے تھے تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے خود لنگر بھی تقسیم کیا ہے اور وہ سبیل سے جو ہے لوگوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں سخت موسم کے اندر سو تمام انتظامات کے اوپر الحمدللہ میں بہت میں اور زشان رفیق صاحب ہم بہت متعین ہیں میں چیف میسے صاحبہ کا صبح ریپورٹ بھی دی ہے اور انشاءاللہ دالہ چند گھنٹوں میں جب خیر خرید سے یہاں سے جنوس ودا بھی ہوگا تو چیف میسے صاحبہ تمام جو ہمارے انتظامیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو شاباش بھی دیں گی جو ان کی بنتی ہے اس گرم موسم کے اندر بڑا آسان ہے اسی والے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ریپورٹے تیار کرنا اور یہ مشکل کام ہے کہ اس وقت آپ تمام انتظامیاں جو لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے آہ آپ دیکھ رہے ہیں سو آہ بہت بہت شکریہ دی تینکیو وزیرا اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نیوز خان فرس کا نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ دس محرم قربانی برداشت سبر کا درست دیتا ہے مزید کہا کہ پنجابی یومی آشور کے موقع پر جلوسوں کے لیے خاترخواہ انتظامات کیے گئے ہیں پہلی بار سو بھائی حکومتیں لنگر اور سبیلوں کا احتمام کیا ہے اسمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی محرم الحرام کے حوالے سے انہوں نے بات ہی کہ پنجاب میں آشورہ محرم کے جلوسوں کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں سبیلیں لگائی گئی ہیں اور خاترخواہ سیکیورٹی کا بھی بندبس کیا گیا ہے دس محرم ہمیں جو ہے وہ قربانی برداشت اور سبر کا درست دیتا ہے اور پہلی بار سو بھائی حکومتیں لنگر کا احتمام کیا ہے پنجاب سمیت ملک بھر میں مذہبی ہمہاںگی کی ضرورت ہے موسیقی